اینجی ٹریکل ون اس کے فوکس آن کانکیشن کی پورشن کو ہم کنٹنیو کرتے ہیں لازٹ ٹیم ہم نے یورٹ نمبر سکس پلا تھا آج ہم یورٹ نمبر سیون کو سٹارٹ کرے گئے جس کا نام ہے رسپانڈنگ تو ڈائریز رسپانڈنگ تو ڈائریز سے کیا مراد ہے بسیقی کہ ایک ایسی اینٹری جو ڈائری کے اندر ہے اس کو آپ ریڈ کریں اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھئی جو رائٹر ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس میں ڈیفرنس کیا کہ کیوں ڈائریز کو انہوں نے یورٹ کے طور پر اٹھایا ہے کہ ہم نے ڈائریز کو کس طرح پڑھنا ہے اس کے دو ستین ریزن تھا ایک تو یہ کہ ڈائریز میں لکھ جاتی ہے ہمیشہ فرس پرسن میں جو ڈائری لکھنے والا ہے اس کے جو نیریشن کا انداز ہوگا کہ وہ خود لکھ رہا ہے تو اس کا نیریشن انداز فرس پرسن ہوگا تو ایک تو وہ دیکھنے کے انداز لیے ڈائریز کو رسپونٹ کرنے کی بات کی گئی اس یورٹ میں اس کے علاوہ کمپلیکس سنتینسز ہوں گے بھی موشنز کمپلیکس ہیں اور انہوں موز تھوٹس اتنی ہے رائٹر کی جو کوئی ڈائریز کے اندر لکھتا ہے اور اس کے علاوہ کہ موڈ کیا رائٹنگا یہ سب چیزیں جو ہم اس چپٹر کے اندر نوٹ کریں گے ٹھیک ہے werdے کے لكن سی کا جانے تھے حر دینی ٹático de یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس پیلی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ش석 لے کچھ اس پیل پہنوا سے ٹھیک ہے ، کرنی میں ٹھیک ہے 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 ٹھích ہے ٹھیک ہے%, ٹھیک ہے ٹھیک ہےً م excited Marcel پھک ہم نے பہتہی و율 howsome ٹھیک ہے اس پہ calf said ostھی coach یہ مو believers ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہتے ہم نے اگلا ٹیکس اٹھایا ہے یہ ایک نیولی کالیفائید تیچر کی ٹائری میں سے ہے ایک جو نیا نیا شخص تیچر بنیا اس کی ٹائری میں سے ہے اور آپ کا کام ہے کہ آپ پریڈکٹ کریں کہ اس میں کیا چیز ہوگی اب پریڈکٹیں ہیں کام کے بغیر پڑے ہوئی چیز کو اس سے پہلے پریڈکٹ کہتے ہیں کہ آپ آگے کا سوچیں بغیر ہوئے کسی چیز کے آپ اندازل رہیں کہ آگے کیسا ہوگا یہاں بھی فور سائے ٹو پریڈکٹ کو شو کرتا ہے اور کامپریہنشن جو اس کی بات بھی کرتا ہے کامپریہنشن آپ کی کسی بھی ٹیکس کے بارے میں تب بہتر ہوتی ہے اس کی اندرسٹائنڈنگ تب بہتر ہوتی ہے جب آپ اس کا قابل ہوتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں پریڈکٹ کرسکے رہیں صرف اس کے ٹائٹل کو یا اس کی تھیم کو یا پھر اوورال اس کے مین آئیڈیا کو سمجھے کہ یہ بات ہوگی تو آگے کس طرح ہوگا؟ تو میں اس طرح ہی دو قویسٹنزم پھوچھے ہیں کس طرح ہی دو پھوچے ہیں کس طرح کی طرح اوورال اس کی بات کرسکے رہے میں پھوچھے ہیں بھی فور ہز اور ہر فرس دے سکول آپ میں بتائیں کہ ایک نیا اوورال ٹیچر کیسا فیل کرے گا جب اس کا پہلا دن ہے اسی بھی سکول کے اندر اس سے پہلے سے کیا جذبات ہوں گے تاثرات ہوں گے اس کو امیجن کریں اور پر اپاس میں لکھیں سان پارتہ ہے کہ کوشی ایک ہوئی ہے کہ اب ہے 2nd ڈالیتی ہے think of words or phrases which might appear in the diary of a newly qualified teacher note them down کہ ایک newly qualified teacher کی ڈائری میں کس طرح کس طرح کس طرح ہوتا ہے ان کو آپ لکھیں ٹھیک ہے use کریں پریڈٹ کریں کس طرح کس طرح کس طرح ہوتا ہے اور ان کو لکھیں so activity 7.1 as such from the examination point of view اتنی important نہیں ہے but میں اس قسلی منشن کیا ہے کہ کسی کو کوئی confusion آراد ہے ٹھیک ہے to myAS it is a takim point of examination point to view as important نہیں اب ریڈن کرتے ہیں ٹھیک ہے جنرہ 7.9.2 je پہلا پیاسج ہے موسکون پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس جنرہ 2 پیاسجز ہیں پیانی نمی 54 پیر The following is an entry in the diary of a newly qualified teacher وہ My newly qualified teacher کی ڈائری ہے اس کے انٹری ہے اس کو لکھا گیا ہے 4th september 2002 11 53 pm چار سٹمبر دوزار دو گیانہ بچ کے طرف منٹ ہی رات کے تماروہ is the first day of school and I don't think I will ever be able to fall asleep کل ایک کل پہلا دن ہے سکول کا اور مجھے نہیں رکھتا کہ میں کبھی بھی سو پاؤں گی I am anxious, excited, nervous, somewhat frightened and rather nauseated I am anxious مجھے انگزائیٹی ہو جائے مجھے انگزائی ہو جائے مجھے انگزائی ہو جائے مجھے انگزائی ہو جائے اور مجھے انگزائی ہو جائے اور مجھے انگزائی ہو جائے مجھے انگزائی ہو جائے there are 126 new 8th grade students to meet tomorrow 126 new students موجود ہیں جن کو میں نے کل ملنا ہے there are 126 young and impressionable people for whom I will be responsible 126 new students and impressionable impressionable is جو کے اثر لیتے ہیں and a logical teacher جیسا مجھے اندازہ ہے کہ میری personality and students کتنے influence ہوں In the same manner یہ وہی بات کہہ اس ڈائری کے اندر اپنی اس کا پہلا دن ابھی شروع نہیں ہوا اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے طرح اگر آپ اتنا پوشن ہم نے بھی تک پڑھا اس کے اندر ایکٹویٹی سائن پردن کے پہلے دو آنسر پوشنز ہیں ان کے آنسرز مل جاتے ہیں دیکھیں موینگ آن I need to discover all of their names, personalities and learning styles in order to find the most effective means to teach them science مجھے کہہ کرنا ہے کہ ان کے سب کے نام ان سب کی شخصیات ان سب کے سیکھنے کے انداز مجھے جاننا ہے کیوں؟ کیونکہ میں جان سکتا ہوں تو کس طریقے سے یہ جان کر میں سب سے بہترین انداز میں effective means سب سے بہترین انداز میں انہیں سائنس پڑھا سکتا ہوں یہ پہلا پیراگرف ہو گیا پہلا پیراگرف میں غور کریں تو اس میں کیا کیا بات ہو رہی ہے کہ کن کونسا دن ہے جس میں اس کو نہیں آ لی وہ کیسا فیل کر رہی ہے اور کیوں فیل کر رہی ہے کہ وہ ایک سو چھبیس سوڈنٹس ہیں اور وہ جو ہیں highly impressionable learning کے لئے ذمہ دار ہے اور اگر اس کو ان کے بارے میں understanding ہوگی تو بہترین انداز سے ان کو پڑھا سکتا ہے یہ اس کے basic جو emotions and fears ہیں وہ پہلے پہلے آپ میں پتہ چلنے ہیں پہلا یہ سب بہت جزبات بڑھا دینے 내�Swag I was just lying in bed in an unsuccessful attempt to sleep thinking about the huge responsibility I will face tomorrow morning میں اپنے بسترے ملیٹی ہوئی تھی in an unsuccessful attempt to sleep اور میری ایسی attempt رہی ایسا میں کوشش کی کہ میں سوچانے کے میں ناکام ہوئی سونے ہیں thinking about the huge responsibility اس بڑی زندہی کے بارے میں سوچ رہی تھی I will face tomorrow morning جو کہ مجھے کل صبح سامنا کرنی ہے I keep rehearsing what I have planned to do میں سالہ دن پریکٹس کرتے رہی کوشش کرتے رہی کہ میں نے کس طرح کلاس دین ہی ہے with the students for the first day پہلے دن میں کس طرح سامنا کروں گی I have stood in front of the mirror and practiced just to see what I look like while I am teaching میں ایک شیشے کے سامنے کھڑی میں ہوں اور کھڑے ہو کے میں نے پریکٹس کی ہے اس طرح teaching کیے کہ میں دیکھوں کہ میں teaching کرتے ہوئی کیسی لگتی ہوں ٹھیک ہوگی آگے I have spent nearly every weekday for the past two weeks in my classroom to make sure I have everything set up میں نے تقریبا پورا کا پورا جو ہفتے کے دن ہے پچھلے دو ہفتوں سے وہ گزارے کس میں اپنی classroom میں کہ میں دیکھ رہا کہ میری class میں سب کچھ جو ہے وہ properly set ہے یا نہیں ہے ہر طرح سے تو کہہ رہے میرا باب بہتر چکر لگ رہا ہے میں دیکھ رہا اس کو چک کر رہی ہوں میں نے پورے سال کے جو سال کے سال اس کی پلاننگ کر لیا ٹھیک ہے؟ اور کیا کیا ہے؟ میں یہاں تک پلاننگ کر لیا ہے کونسا chapter کونسا unit کتنا time لے گا کتنے دارس میں میں نے ختم کر لیا ہے time frames دنا لیا ہے کہ یہ تین دن میں ختم جائے جائے چکر لیا ہے پانچ دن میں ختم جائے گا اس پرکلر لائن شوز عبارت کیا ہے؟ پانچ دن میں ختم جائے گا ایک ایک سیاری پانچ دن میں چکر لیا ہے؟ اور کیا رہا ہے؟ چکر لیا ہے؟ چکر لیا ہے؟ پانچ دن میں ختم جائے گا؟ مجھے ایک سال کی نہیں مہدی ہے؟ جو سال کیا ہے؟ کونسا week شہر میں سے مہدی ہے؟ جسا ہوا ہے؟ بہت ڈیٹیل سے تیار کر رہی ہیں لیکن اس سب کے باوجود وہ کہہ رہی ہے کہ میری انزائیٹی اور پریشانی نہیں جا رہی تھی سب ساتھ بات تھی ہے کہ میں ایکسائیٹی ہوں پریشانی انزائیٹی فیر یہ سب بات میں آتی ہے جو سب سے پہلے اموشن آرہا ہے وہ کون سا ہے ایکسائیٹنٹ کا یہ میری زندگی کا پہلے سال کا پہلا دن ہے پہلا دن ہے اسے پہلے سنے کبھی پڑھایا دی وہ کہتی کہ اتنے سالوں سے میں اس سب کے لیے تو پڑھ رہی تھی سب کے لیے تو پلننگ گئی رہی تھی اور سب کے لیے تو خواب دیکھ رہی تھی اور آخرتار مجھے اپنی مرضی کی جواب مل گئی ہے میں کہتی ہے کہ میں ہر طرح کی تمام چیزیں اپلائے کروں گی جو جو ٹیکنکس میں سیکھیں ہیں کلاسزون میں اور جو میں سیکھیں ہیں اس سٹوڈنٹ ٹیچر ایسا ٹیچر بنگی جو ٹیچر کا طور پہ اپٹویں کرتا ہے وہ انہیں سب سٹوڈ ٹیچر اور جب کوئی ٹیچر نہیں ہے تو میں سجا سب سٹوڈ ٹیچر کے طور پہ کام کیا تھے جب میں کالج میں تھی تو کہتی ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں اب میں ریال لائف میں اپلائے کروں گی میں امید رکھتی ہوں کہ میں سٹوڈنٹس تک شایردوں تک طالبوں تک اپنا جو محبت ہے سائنس کے لیے اس پو ان تک پہنچا سکوں میرے چاہتی ہوں کہ وہ سب میری کلاس میں بہت ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دنیا کے بارے میں سوالات کریں ایک سائنسٹس کا کام یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں بڑا متوجہ بھی ہوتا ہے اور بڑا متجسس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ وہ اس کے متعلق سوالات بھی کرتے ہیں تو وہ کہہ دے کہ میں اچھا ہوں کہ میں سٹوڈنٹس ایسے ہوں ٹھیک ہے میں اس پہنچا سٹوڈنٹس ایسے ہوں کہ صرف آٹھ گھنٹے رہ گئے ہوں پھر میرا یہ خواب ہے اس حقیقت کا روپ دھانا شکر دے گا یعنی آٹھ ڈیواز کی پہنی کلاس ہے یہ میری کریئر کے اندر میرے پروفیشنل کریئر کے اندر یہ ایک بڑا مائلسٹون ہے ایک بڑا میں نے پڑھاؤ پار کیا ہے میں نے کوشش کیا ہے کہ میں ان الفاظ میں اپنے وہ تمام جذبات کو محیط کر سکوں جو کہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کون کون سے دی انٹیسپیشن انتظار وانڈرمنٹ حیرانگی اینڈ ترپیڈیشن کریشانی نیو سائنس ٹیچر جو کہ میں نے نئے سائنس ٹیچر کے اندر ہونی چاہیے اب میں بس امید کرتی ہوں کہ میں سو جاؤں مجھے نہیں دا دیا ٹھیک ہوگے یہاں پہ ڈائری کا پورا ایک پورشن جو میں نے شو کیا ہے میں نے سورس دیا ہوا کہاں سے ہے نیو سائنس ٹیچر اسوسییشن ویب سائٹ نیو سائنس ٹیچر اسوسییشن ہے امریکہ کی اس کی ویب سیکٹ سے آٹی اٹھایا گیا ہے وہاں کو کسی ایک نئی ٹیچر نے یہ لکھایا ہے پہلے کریں پہلا پیغراف جو بیان کرتا ہے اس کی جذبات کیا ہیں اور کیوں ہیں ٹھیک ہوگے دوسرا پیغراف کیا بتاتا ہے کیوں والا پورشن ہے اس کے لئے کیاٹس کی اس کے لئے کیا تیاریا کی یہ پہلی بات ہے جذبات کیا ہے جذبات کیوں ہیں کیونکہ وہ ستونس کا انسان رسپانس oblux feel کرتی ہے ٹھیک باری راپ میں ہے کہ انسان رسپانسبل feel کرتی تو اس کے لئے اس نے اقدامات اٹھائے ہیں کس طرح اس کو بہتر کر سکتی ہے کس طرح اصل کی بہتر پرپریشن کیا ہے کس طرح ساری پرپیٹس کیا ہے کیا اس کی ٹیکنیکس ہے پلائنس ہے اس کے بعد تھرک پہلے رحم میں کیا ہے وہ بات کرتی ہے کہ اس کا خواب کیا تھا اور اس کے لئے کتنے عرصے سے پرپریشن کے لئے ہیں ایون سلوٹ لائف فورٹ میں وہ بات کرتی ہے کہ میرا کریئے کتنا اچھا ہے ٹھیک ہے یہ تو ہم کنکلوڈ کرتی ہو اب ہم اس ٹیکس کو ریسپونڈ کرتے ہیں اور ایکٹویٹی 7.2 اور 7.3 کرتے ہیں Analyzing Emotions The diary writer takes great care to analyze her emotions and describe them as truthfully as possible ٹھیک ہو گیا The diary writer نے بڑا غور کیا ہے اپنے جذبات پر analyze کر کے اور بڑے honest انداز میں ان کو پیش کرنے کی کوشش کیا What words does the writer use to describe her emotions وہ کون سے بفاظ ہے جن کا استعمال کرتی ہے writer اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لئے اور کرتے ہیں Anxious پہلے پیرا آپ کے اندری Anxious Excited Frightened Nervous Nauseated ٹھیک ہے But these are not enough آگا اب تو اور کہہیں تو اس کے بعد last پیرا آپ کے بھی ہیں Anticipation Wonderment Trepidation یہ تمام وہ words جس سے اس کے اپنے emotions کو ظاہر کیا ہے Question 1 کا part B Which do you think are the most effective words and why آپ نے اس دیل سکتا ہے Effective words کون ہیں اور کیوں ہیں اب یہ تو آپ نے اپنے طور پر جواب دینا ہے اگر میں ہوتا ہے Let's post میں کہتا ہے کہ اس میں most effective words If the nauseated یہ کیوں effective ہے کیونکہ اس نے مجھے اندازت ہوتا ہے کہ وہ جو پریشانے سے پہلے ایک تغیت کی خرابی ہوتی ہے جو اُلٹی آنا چود ہیتی ہے جو اس کو شو کر رہا ہے ٹھیک ہے پھر Nervous ٹھیک ہے Anxious پھر اس کے علاوہ بڑ یہ ہی emotions والے ہیں ٹھیک ہے لیکن کیوں ہے Anxious سے شو ہو رہا ہے کہ رات کو یہ دن پہلے اس کے anxious ہونا انسائٹی ہونا ہے بڑا normal ایکسائٹی کیوں کیونکہ اس کے لئے بہت اصدف preparation کر لی تھی Nervous کیوں کیونکہ اس کا فرس ٹائم ہے Frightened کیوں کیونکہ اس کا فرس ٹائم ہے Enrosiated کیونکہ اس کے لئے خراب ہو رہی ہے strong nerves کی نہیں ہے وہ اچھا جی question number 2 کا part ہے Why does the writer describe her actions over the past week so carefully کیوں writer نے پچھلے ایک ہفتے کے اس کے لئے تمام معاملات ہیں جو تمام اس میں کام کی ہیں ان کو اتنا ڈیٹیل سے کیوں بیان کیا تو اگر آپ غور کریں paragraph number 2 میں ٹھیک ہے اس میں اس نے بات کی ہے کہ کس طرح rehearsing کی اس نے میں نے شیشہ کیسا کیا ہے میں نے شیشہ کیسا کیا ہے پھر اس کے علاوے نے ہر week جو اپنے دو ویکس میں گیا کیا ہے کلاسوں میں جا کے سب کچھ سیٹ اپ کیا کہ سب کچھ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے پورے سال کی پلاننگ کر لیا ہے کلاس کی ٹائم فریمز کے ساتھ اور پچھلے پرس ٹو ویکس جو ہوں گے کلاس کے ان کے ڈیٹیل لیکچے استیار کر لیا ہے پیچھے پہل رہا ہروں ٹو میں آنسر ہیں سارے اس کے کہ رائٹری اس کیوں کرتا ہے کرتی ہے پورے ایک ہفتے کی اس میں کیوں ڈیٹیلز میں زیادہ چاہیے کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کیا اس کی mant grand everything وہر اپنا پلان کو بیان کر رہی ہے جس نے پیچھے ایک دو ویک کے اندر پیچھے پلائے کیا اس کے لیے جو کرنے کے لیے اس کے لیے کتما امپورٹد ہے تیچھے اور اس کے لیے کتنی پرپریشن کی ہے ٹک ہو گیا؟ اگلا پسچن تو کا بھی بارٹ How do they help us to understand his state of mind وہ جو اس کے تمام عمال تھے اس کے ایکشنز تھے لاسٹر ویکس میں وہ ہمیں اس کی جذبات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں یا اس کی state of mind وہ کس ذہنیت سے کام کرتی کیا بتاتے ہیں یہ تو یہ بتاتا ہے کہ she seems like an honest teacher وہ ایک honest وفادار اماندار teacher لگتی ہے اس کے لئے محنت کری ہے number two she seems to love her job اس کو لگتی ہے کہ اپنی job سے محبت ہے تب اس کو یہ محنت کری ہے یہ ایکسٹر ایفورٹ کری ہے it seems that this was a dream of hers ایسا لگتی ہے اس کا خواب تھا جو پورا ہونے جا رہا ہے she is excited اس ویسے excited ہے she is somewhat nervous and frightened ثورثور nervous and frightened بھی ہے کیوں because it is her first time and people are often frightened when they have almost achieved their dreams جب لوگ تقریبا اپنا خواب پانے والے ہوتے ہیں تو ان کے اندر ہمیشہ ایک خوف پیدا ہوتا ہے تو یہ لوگ ہیں question number two c choose two examples of her actions during the run up to her first day as a teacher and explain in detail what they tell us about her so what they tell us about her actions to her actions and show how to build their dreams and the first day to her school she has done a great job and tell us what we are doing what we're doing now let's suppose two actions a keep rehearsing but do I have planned to do with a student for the first day I have stood in front of the mirror and have practiced شیشک سامنے سے کھڑا ہو کر پریکٹس کر رہا ہے ایک ایک اکشن میں ہی اٹھا گیا یہ ہمیں کیا بتا رہا ہے یہ بتا رہا ہے کہ she is very conscious about her appearance not only physical appearance but the appearance of her as a teacher in the role of her teacher teacher کے role میں اپنی appearance کے بارے میں بڑی conscious ہے وہ چاہتی ہے کہ بھئی میں اگر teach کروں تو میں دیکھوں کہ میں کیسی کرتی ہوں teach کرتے ہوئے اور یہ پھر اثر انداز طریقہ ہے بھی کہ نہیں ہے کیا میرا teaching کا انداز برا تو نہیں ہے she must understand this she is very very conscious she is very very careful and she wants to find out how things are وہ چاہتی کہ میں بھئی دیکھوں کہ کیسی طرح ہو رہا سامنے دیکھوں مجھے پورا یقین ہو basically she is if i have to put it in another word i would say she is a perfectionist وہ perfectionist ابیت کی مالک ہے ٹھیک ہے وہ چیز ہے perfection ایک ایک اکشنٹ ہے دوسر اکشنٹ ہے کہ اس نے پورے ویک پورے سال کی جوے میں اس پرستش پانی ہے اس میں کہ وہ سامنے کچھ آئی کچھ آیا 뭘 مٹس بہت کی کچھ آیا ہے کہ وہ کیا ٹھیک چیز کو بڑا برا میں لیکن ہے اس کے لئے خ�querی ب Clinical بلکہ کیا ہے کہ ایک بڑی ہی ارگنیز اور پلاند پرسن یہ اس کی پہنو نظر آتا ہمیں ان الفاظ سے آگے قیسیٰ نمبر دی دیو تنک شیئی میک ایک اچھی تیچر ہوگی؟ دیو تنک شیئی میک ایک اچھی تیچر ہوگی؟ اگر خیال سے کیا وہ ایک اچھی تیچر ہوگی؟ یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑی مایوس ہوگی اپنے تیچنگ کے پہلے ایکسپیئرنس ہے کہ وہ جو پہلی بات کوئی اچھی تیچر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ میں اچھی تیچر ہوگی کیونکہ اچھی تیچر ہوگی؟ اگر آپ نے جان دے کہ کوئی شخص اپنے کام میں کامیاب ہے کی نہیں ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص کے اندر دو خصوصیات ہیں کی نہیں ہے؟ وہ دو خصوصیات کون کون سی ہیں؟ ایک اس کو اپنے کام سے محبت ہے اور سیکنڈ محنتی ہے اکل کام ہو کوئی بات نہیں، ڈگریز کام ہو کوئی بات نہیں کہ اگر وہ شخص محنتی ہے اور وہ شوق رکھتا اس فیلڈ کا تو پھر وہ شخص ضرور گلو کریا اپنے فیلڈ میں اور تیچر کے اندر ہم یہ دون چیزیں نظر آ دیئے تو شریف آئی اپشیم بھی ایکو تیچر پر اگری بات ہے کیا وہ ڈسپوائنٹ ہوگی؟ کیا اس کو مایوس ہی ہوگی اس شو بیس جب وہ آگے دیکھیں کہ کتابوں میں تیچر کا پروسس کچھ اور تھا یہاں بہت ہے کچھ اور ہی ہے سٹوانٹس انسپائر نہیں ہو رہے سٹوانٹس بات تمیزی کر رہے ہر طرح سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے تو کیا وہ اس سے مایوس ہوگی؟ تو یہ اب آپ کی انٹیسپیشن ہے اب خیال ہے خود آپ نے تلے کیوں؟ تو میرے خیال سے شیل بھی دسپوائنٹی جس طرح کی وہ مجھے لڑکی لگ رہی ہے اس ٹیکس کو پڑھ کر اس سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ بڑی آئیڈلیسٹ اور پرفیکشنیسٹ ہے ٹھیک ہے ہر ایک چیز پلانڈ ہے ہر ایک چیز پلانڈ ہے اب جب پرفیکشنس لوگ ہوتے ہیں وہ آئیڈلیسٹ ہوتے ہیں وہ ہر چیز پرفیکش جاتے ہیں جب اس کو جو اس نے پلان کی ہوگا مائنڈ میں اس طرح کلاس چلے گی اور بعد میں کلاس اس طرح نہیں چل پاتی ایک چیز ڈسٹرب ہو گئی اس کی پرفیکشن خراب ہو گئی شی وڈ ڈسپوائنٹی شی وڈ ڈیٹ نروس دھبرا جائے گی تو یہ ایک دیرا اندازہ ہے اس کے عدد وجہ میں نے انفرمیشن نکال دیا باران اگلی اکٹیوٹی سے ہم اپوائنٹس ری کرتے ہیں انڈرسٹائنگ اکیابلی یا مختلف ورڈز ہیں ان کی اکیابلی کو سمجھیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر کہ صرف ڈریکٹ میننگ نہیں جس تناظروں یوزوں اس میں بات کریں نوزیٹر جو ہے لائن ایمبر سکس کے اندر یوز ہوا ہے یہ کس تناظر میں یوز ہوا ہے ٹھیک ہے اور بینگ نروس ویسے نوزیٹروں اندازوں نے الٹی آنا تو بھی خراب ہوا یہاں سے مراد ہے نروس ہوا وہ نروس ہوگی تو اس کے عدد کو الٹی آئے گی امپریشنیبل کسی کا اثر دی جانا انفلوینسٹ کے معنی ہے اوورویلمنگ جب کچھ چیز بہت بھر جائے بہت بڑھ جائے یہاں تو اوورویلمنگ اس کی بات کی ہے اس نے لائن نمبر 13 میں اوورویلمنگ ایموشنز کی بات کیا بھر جائے ایموشن سے انکوائیر پتہ لگانا جاننا تو ڈیڈیوز مائلسٹون مائلسٹون اسے کہتے ہیں سفق کے دروان جو بیچ میں آتے ہیں سٹون سے کہ اتنا دور ہے مختلف مراہل دے ویڈیوز سٹپس اوور جانی او لائف یہ جانی او لائف کی بات ہوگیا ترپیڈیشن یہ پریشانی ہوگی ہے سنوہ نے پہلے بتایا ٹھیک ہے انزائیٹی ڈفیکلٹیز ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اگلا پیراگراث یوری نوبر 7 ریڈی نمبر 2 ڈھیک خوار ڈھیک خمال ڈھیک خوار ابھی ان ایک ڈھیک خوار ایجپشن ہسٹری کے اندر تھی کا بڑا پاپ رکھا تھا خیر وہ اس کی بات کریں کہ اس کا جب انہوں نے ٹوم کھولا تو اس کے بعد ایکسپلورر نے ڈائری لکھی اس کے مطلعے وہ کیا بات لکھی آئے پڑھتے ہیں سنڈے 26 نویمبر اوپن سیکنڈ دور وے ایباوٹ 2 پیم ایڈوائزڈ اینگل باک یا اینگل باک کیسے اینگل باک ہے ایک بھی جرمن ورڈ اس نے بات کے کیا کہ 26 نویمبر سنڈے کا دن تھا ہم نے دو بجے قریب تکہر کو دوسرا دروازہ بھی کھول دیا کس کی کہنے پہ اینگل باک کے بشورے پہ جو اس کے ساتھ ایک اور کوئی ایکسپلورر ہوگا اس کا کولی کے جس نے کہا نے یہاں فیبریشنی سے کیا ہوا رہا تھا یعنی پاگلوں کی طرح تیزی تیزی جلدی جلدی ٹھیک ہے آپ آدھاپی میں in great hurry we cleared away the remaining last scraps of rubbish جو بکایا کوڑے کے ٹکڑے رہ گئے تھے on the floor فرش پہ اس رستے میں جو کہ اسیل کیا یوں کو درستہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور آگے جا کے دروازہ دوسرا اس ٹوم کے اندر جو کہ فیرو کا ٹوم تھا تو بات کر رہا ہے کہ اس کے آگے جو تھوڑا بہت بچہ کچھ ہے کوڑا تھا اس کو بہت تیزی صاف کیا اور حتیٰ کہ یہ موقع ہے کہ ہمارے سامنے صرف دروازہ رہ گیا اور آس پاس جو سامنے کوڑا تھا کوڑے سے پنات کیا ہے پتھر، ٹکڑے، ٹوٹے وے ٹھیک ہے مٹی، ریت وہ ست کو ہمیں سائٹ پہ کر دیا اور سامنے ہمارے پاس دروازہ آگیا کس کا؟ اس ٹوم کا میں نے فریڈے بہت کیا پر پریلیمیری نوٹیں کہ یہ دروازہ ہے اس کے اس طرح کے لیے لینٹھ ہے نوٹ سنا رہے ہیں ساتھ نوٹ کر رہے ہیں نائٹی نوٹی ٹو ون کہ جی اتنا بڑا دروازہ تھا اتنے اس میں اس کی جو نہیں کھل گئے جو ہم نے وہ کر لی تو پھر ہم نے ٹاپ ایک کوڈنٹی اندر ٹھیک ہے کیا ہے کہ یہ لیفٹ ہینڈ دریا تھا ہم نے ہرکا سراغ کے دیکھیں کہ اندر کیا ہے ڈاکنس اینڈ آئرین ٹیسٹنگ راڈ اندھیرہ اور جس انداز سے وہ جو آئرینڈ کا راڈ تھا ہمارے ٹیسٹ کرنے کا راڈ تھا کہ اس کے دوسرے طرف صرف ایک خلا ہے ایمٹی سپیس ہے خالی جگہ پرہپس اندر ڈسینڈنگ سٹیک ہے کیس شاید ایک اور اترتی بھی سیلی ہے کیونکہ ٹومز جو ہیں پیرمیٹس جنرم کے بڑا نظر آئے ہیں کہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں سٹھے ہیں یوں نیچے جا رہی ہیں ابھی اوپر جا رہی ہیں اندر بڑے پیسجز ہوتے ہیں اس سمپل جو ٹرائنگلر کنسٹرکشن نہیں ہیں اندر سے بہت ڈیلیبرٹ اور کمپلیکس ہیں وہ کہتا ہمیں لیا کہ پہلے بسرنیاں تو نیچے آئے کہ پہلے دروازہ اس کا کونے پہ ہم نے توڑا ٹھیک ہے ہلکا سا کھول گے دکھا آگے پہ چلے آگے یہ خالے جگہ تو ہم نے کہا شاید پھر اس کو کھولیں تو نیچے اور سرنگے ہیں جو نیچے جا رہی ہیں ان اکارڈنیر روائل تھیبن ٹوم پلین جو کہ عام طور پر تھیبن ٹوم پلین تھیبن کسی کہتے ہیں تھیبز والا ٹھیک ہے؟ تھیبز سے مراد ایک علاقہ تھا بسکلی اور اس علاقے کے نام سے بات کی گئے کہ اس علاقے ٹوم کا سٹائل ہے مقبر برنے کا انداز اس میں دو سڑھی ہوتی ہیں پہلے سڑھی انچو ترتی پھر دوازہ پھر دوبارہ سڑھی انچو ترتی تو ہمارا خیال تھکہ ہی ویسے ہی ہوگا اور میں بھی اچھے مل یا پھر آگے اک تیخانہ ہوگا کینڈلز ور پروکیورڈ پروکیورڈ جمع کرنا کٹھے کرنا ہم نے کینڈلز منتیاں کٹھی کی تھی پروکیورڈ the all-important tell-tale for found gases when opening an ancient subterranean excavation ٹھیک ہے؟ ہم نے کینڈلز کی پکڑ دی کیونکہ کوئی پتہ نہیں عرصہ دراز سے کونسی gases جمع ہو چکی لیٹسپوز اندر اکسیجن یا لیٹسپوز میتھین جمع ہو گئی ہے تو کیا ہوگا فوراں وہ جل پڑ لی آگ لگ جائے دھماکہ ہو جائے اسے کہتا ہم نے کینڈلز بجھائی ٹھیک ہے؟ ان کو پروکیور کر لیا پروکیورڈ جمع کرنا یہاں سے کیا مراد ہے؟ کٹھی کر کے بند کر دی اور کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ فضول gases ہو سکتی ہیں خراب gases ہو سکتی ہیں اس لئے ہم نے پھر ancient subterranean excavation کی subterranean کہتے ہیں subterranean کہتے ہیں زمین subterranean قدیم قدیم زمین سے نیچے تیخانے کی excavation کی اس کو کھولا I widened the breach and by means of a candle میں پہلے تھوڑا سا breach کیا خلاب نحف اس کو اور کھولا تھوڑا کھولویا ہوا آگئی ٹھیک ہوگا پھر میں نے مبتی سے اندر دیکھا کہہ لے While ldc ladye and calendar with races between anxious expectations اب یہ مختلف لوگ کی باب کا ہے ساتھ تین لوگ آئے کون کون ladye اور calendar اور races یہ تین لوگ ہیں یہ کہتے ہیں سب میرے پیچھے بڑی انگزائیٹی سے بڑی پریشانی سے پیچھے کھڑے انتظار کر رہے تھے یہ پہلا پہلا رافتہ تھا پہلا پہلا رافتہ ختم ہو گیا جس میں آپ انتظار لگیا ہوگا کہ ایک thrill کریٹ کیا جارے ایک mystery کریٹ کی جاری کے آگے کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا it was sometime before one could see the hot air escaping caused the candle to flicker but as soon as one's eyes became accustomed to the glimmer of the light the interior of the chamber gradually loomed before one with its strange and wonderful medley of extraordinary and beautiful objects heaped upon one another it was sometime before one could see کہتے ہیں اس سے پہلے کہیں کچھ دیکھ سکتے ہیں اندر سے گرم ہوا بھائی طرف آئی جس میں کینڈل کو flicker کیا کینڈل کا جو شولہ تھا وہ ہلکا سا ہلا ہلا لیکن تھوڑے پاس ہماری آنکھیں اس لائٹ سے یوسٹ ہوگی زہا ہم دھہرے ہی آتے ہیں کم دھہری کمرے میں پہلا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن تھوڑے آہستہ آہستہ کمرے کے اندر بیٹے نظرانش ہوئی اس لائے کہہ رہا ہے کہ آہستہ سے ہماری آنکھیں یوسٹ ہوگی تو ہمیں اندر نظرانش ہوئی ہے کیا ہے دین دیر در چیمبر گریجوری لونڈ چیمبر کا اندرونی حصہ آہستہ 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 گریجوری آہستہ آہستہ لونڈ ہمارے سامنے آگیا شبیئری آہستہ آہستہ عقود سامنے آہستہ آ ہ صحرinin três percent شامنے آہستہ ایا لیکن余اریстрой آہستہ آہستہ کارا رد چیز ہمیں می از اندرolution پر گریجوریت آہا پ honونا پہلے میں انداихہ آہستہ کمرے میں پہلے میں یا رہے تھے مجیوند سامنے آہستہ آہستہ کمرے کیا Bourgہ رہی سے beam tridentom پہلے 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 دوسرے میں پہلے 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 دوسرے میں ریویلیشن کیے اس نے ریویل کیے ایک اندر کیا